کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کی جانب سے اور اکین پارلیمنٹ کو ایوان میں واپس آنے کو کہا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے سبب دی جانے والے امدادی پیکش پر غور کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف جنگ طویل ہے جبکہ ملک کو ایک مہینے تک موجودہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹروڈو نے تصدیق کی کہ 6 اپریل سے شہری کانیڈا ایمرجنسی ریسپانس بینیفٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ امدادی رقم انہیں دس دنوں کے اندر موصول ہو جائے گی تاہم تنخواہوں میں سبسیڈی حاصل کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوں گے ٹروڈ6 آپ کو کانیڈا امیرگنسی رسپانس بینیفٹ امیدرہ جettes بải کوشترم کی ایک پیشترم کی امیرگنسی رسپانس بینیفٹ آپ کو کانیڈا کی نمائے یا 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 نمائے آپ کو کانیڈا کینید آپ کو کانیڈا کیونی ہوگی ٹروڈدین چنددی سوچین آپ کا ح Brooks پیشترم کی آپ کو طوالتě پیشترم کی پیشترم کی جسی پیشترم کی ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ باہر ممالک سے آنے والوں کو چودہ روز تک سیلف آئسلیشن میں رہنا چاہیے تمام کینیڈینز ایک دوسرے کا خاص طور پر ہیلتھ کیر ورکرز کا خیال رکھیں کینیڈینز ایک دوسرے کا خیال روز تک سیلف آئسلیشن میں روز تک سیلف آئسلیشن میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ایک سو ایک افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے بارہ سو سہتیاب ہو چکے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ایک سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے بارہ سوز سے ہتیاب ہو چکے ہیں منی ٹوپر کی فرس نیشن نے وزیر دفعہ سے ان کے علاقے میں ملٹری اسپتال قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے آخری اطلاعات کے مطابق آنٹیریو میں کرونا وارث کے دو سو ساٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد تیس ہے اور پانچ سو چونتیس افراد کو صحتیاء قرار دیا جا چکا ہے ٹورنٹو پولس سروس کے پانچ سو کے قریب ممبران چھوٹیوں سے واپس آنے کے بعد سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں جبکہ پانچ ممبران میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے ٹورنٹو میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد آٹھ سو کے قریب پہنچ گئی ہے کوئبیک میں کرونا وارث کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کرونا وارث کے متاثرین کی تعداد چار ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئی ہے جو کہ کینیڈا بھر میں سامنے آنے والے کیسز کے نفس تعداد ہے جبکہ صوبے میں کتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں صوبے کے پریمیر فرانسی والیگو کی جانب سے حفاظتی سبان کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مانٹریال میں کرونا وارث کیسز کی تعداد سولہ سو سے تجاوز کر گئی ہے شہر کی میر ویلری پلونت کا کہنا ہے کہ شہروں کی حفاظت ہماری اولین درجی ہے کہ جب تک شہر میں مزید آؤٹڈور ڈے کیر سینٹر اور نئے شلٹر بنائے جا رہے ہیں صوبے بریٹش کولمبیا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ اب تک چوبیس افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی آنٹریو کے پریمیر ڈاک فارڈ کا کہنا تھا کہ محکمہ سہت کے حکام کی تجاویز کے مطابق اسکولوں میں یکم مائی کو اساسا جبکہ چار مائی کو طالب علم واپس آ جائیں گے تاہم اس کا انحصار کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر ہوگا مزید اس رپورٹ میں آنٹریو کے پریمیر ڈاک فارڈ نے اسکولوں کی بندش میں توسیق کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورڈ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ صورتحال روز بھروز تبدیل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسکولوں کو مارچ کی چھٹیاں ختم ہونے کے فوری بات کھولنا ممکن نہیں ہو سکتا تاہم اب اسکولوں کو مائی تک بند رکھنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سہت کے حکام کی تجویز کے مطابق اسکولوں میں یکم مائی کو اساسا جبکہ چار مائی کو طالب علم واپس آ جائیں گے تاہم اس کا انحصار کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر ہوگا صوبائی حکومت کی جانب سے امرجنسی میں توسیع کے سبب پرائیویٹ سکول اور چائل کیر سینٹر بھی بند رہیں گے صوبے کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ ای لرننگ میں بھی اضافے کر رہے ہیں جبکہ سکول بورٹس کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں کینیڈین شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئیے کو خصوصی پروازے چلانے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈین شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئیے کو خصوصی پروازے چلانے کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق کینیڈا نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور اپنے شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی کینیڈین درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئیے کو خصوصی پروازیں چولانے کی جواست دے دی ہے پی آئیے دو اپریل کو کراچی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کرے گی ان دو پروازوں کے ذریعے چھ سو بیس کینیڈین مسافروں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا اس سلسلے میں کینیڈین ہائی کمیشن نے پی آئیے کو خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کمیشن اپنے مسافروں کی لسٹ فراہم کرے گا ہائی کمیشن کی فراہم کردہ لسٹ کے مطابق مسافروں کو ٹکٹس جاری کیے جائیں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ دو اپریل کی صبح ساتھ بجے کراچی اور لاہور سے پی آئیے اپنے بوئنگ سیون 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 تیارے آپریٹ کرے گی پی آئیے کا ٹورنٹو سے ایک جہاز خالی واپس آئے گا اور کینیڈا میں پھسے ہوئے کپتان اور فضائی میزبان بھی اس تیارے سے واپس بتنائیں گے اس حوالے سے ریبلر پارٹی کی رہنما اکرا خالد کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ بیرون ممالک فسے کینیڈین شہری خود کو travel.gc.ca کی ویب سائٹ پر ریجسٹرٹ کرا سکتے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ آنے والے ہفتوں میں وینٹی لیٹر، سرجیکل مارکس، ٹیسٹ کٹس اور دیگر اشیاء سمیت اہام طبی سامان تیار کیا جا سکے مزید اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت نے کرونا وارس سنیمٹ نے کئی ملین مارکس اور ہزار وینٹی لیٹر کی تیاری کا آرڈر دے دیا ہے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت نے تین کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ آنے والے ہفتوں میں وینٹی لیٹر، سرجیکل مارکس، ٹیسٹ کٹس اور دیگر اشیاء سمیت اہم طبی سامان تیار کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں ان اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوگا جس کے لیے ہمیں ان اشیاء کی پائیدار اور مستحقم سپلائی کی ضرورت ہوگی ہم اسے اپنے ملک میں ہی تیار کر رہے ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ یہ سب آنے والے ہفتوں میں دستیار ہوگا ج考ریم چاہے چاہے کانداں کا جا ساق کیا امته ہر دیگر کی ہا چاہی بھولد چاہے اس کے بعد ہے, ہم نے دخول کے لیم مجھے امس 3,000 شہریتا ہے نے مجھے اٹھا کیا پیارا کیا ہمارے پیارا لنسلنے والداروں اور میں اتراج کیا جو اتدانی بھی عارض اور اتراج کی قلتا ہے اس طرح کا سوال ہے کیا یہ ایک اتراج کیا ہے اور آپ نے انتظر بھی انتظر بھی کیا اور ایک اکنیوں میں مجھے اتراج کیا اور ایک امیشہ مجھے اتراج کیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی وائٹ ہاؤس نے کرونا سے دھائی لاکھ تک اموات کا خرشہ ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ کے مشیر ڈاکٹر فوچی نے تصدیق کی کہ ملک کو کم سے کم ایک لاکھ اموات کے لیے تیار رہنا چاہیے جبکہ دس لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ٹرمپ کی تاکس فورس نے امریکہ میں دھائی لاکھ تک اموات کا نقشہ کھینج دیا ہے جبکہ امریکی صدر کے مشیر ڈاکٹر اینتھونی فوچی کہتا ہے کہ برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وبا کے سبب اگلے دو ہفتے انتہا سے زیادہ دردناک ہوں گے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں ٹرمپ نے کہا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کی وجہ سے امریکہ میں اس طرح کی اموات ناقابلی یقین ہیں وائٹ ہاؤس نے کرونا سے دھائی لاکھ تک اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ کے مشیر ڈاکٹر فوچی نے تصدیق کی کہ ملک کو کم سے کم ایک لاکھ اموات کے لیے تیار رہنا چاہیے جبکہ دس لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں امریکہ میں گزشتہ روز کرونا بیماری سے سات سو اکتالیس افراد ہلاک ہوئے جس سے مجموعی تعداد تین ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئی ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد افراد بیمار ہیں مریضوں کی بڑتی تعداد کے سبب نیویورک کا سینٹرل پارک اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا نیویورک کے میر نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں گنجائش تین گناہ بڑھانا پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ ایسے اسپتالوں کی ضرورت ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھیں ہو بلکہ اتنے بڑے اسپتالوں کے بارے میں سوچا تک نہ گیا ہو واضح رہے کہ ریاست نیویورک میں یکم مارچ کو وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اور اب تک وہاں پچھتر ہزار افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں امریکی زرائے بلا غیامہ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلنے سے نیویورک مکمل طور پر بدل گیا ہے اور سڑکوں پارکوں میں ویرانی ہے جبکہ نظر آنے والے چند لوگوں نے مارکس پہنے ہوئے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی امریکہ کے بتیس عرقین کانگریس نے ایران پر آئید پابندیاں موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا کانگریس عرقین کا موقف ہے کہ سخت پابندیاں ایران میں کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں مزید اس رپورٹ میں امریکہ کے بتیس عرقین کانگریس نے ایران پر آئید پابندیاں موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا برنی سینڈر سمیت تمام دیگر عرقان کی طرف سے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط لکھا گیا ہے ارکان کانگریز کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ سخت پابندیاں اور ایران میں کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں کانگریز ارکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران سے امریکہ کا تنازہ کرونا کی وبا سے پریشان معصوم لوگوں کی مدد میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے واضح رہے کہ ایران وہ اشیائی مسلم ملک ہے جو کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہوا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جانی نقصان پینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گیا آخری اطلاعات کے مطابق موزی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئی مزید اس رپورٹ میں دیکھیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جانی نقصان پینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گیا آخری اطلاعات کے مطابق موزی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے یورپ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بے قابو ہو گیا اٹلی میں کرونا وارس سے حالاق افراد کی تعداد 12,428 جبکہ مریضوں کی تعداد 1,10,000 تک پہنچ گئی ہے کرونا سے سپن میں اب تک 9,000 سے زائد امواد ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ چکی ہے یورپ میں اٹلی اور سپن کے بعد فرانس میں بھی مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ ہو گئی فرانس میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارس سے ریکارڈ 500 امواد ہوئی ہیں جس کے بعد کل ہلاکتیں 3523 ہو گئیں جاپان میں کرونا وارس کے نئے کیسز میں اچانک تیزی آنے پر امرجنسی نافذ ہونے کے امکانات بڑھ گئے جاپان اب تک لوگ ڈاؤن سے بچا ہوا ہے جنوبی کوریا میں بھی کرونا کے 101 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تقریباً 10,000 متاثرہ افراد میں سے آدھے صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 165 ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی سعودی عرب کی وضاعت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے سرکاری ہسپتالوں میں 80,000 سے زائد بیٹس کرونا وارس کے علاج کے لیے موجود ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سعودی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں 80,000 سے زائد بیٹس کرونا وارس کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص کیے گئے ہیں سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں سرکاری ہسپتالوں میں 80,000 سے زائدہ بیٹس کرونا وارس کے علاج کے لیے موجود ہیں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے صحت کے ادارے منفرد صحت خدمات پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں سعودی وزیر حج اور عمرہ نے کرونا وارث کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے باعث مسلمانوں سے حج کی تیاریاں موخر کرنے کا کہا ہے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب حج اور عمرہ ظاہرین کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور سعودی حکومت عاظمین عمرہ کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے سکتی ہے حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم اس دوران کم لوگوں کا اجتماعی تواف کر سکے گا سلطنت عمان میں کرونا وارث کا بہتر سالہ مریض زندگی کی بازی ہار کیا یہ عمان میں کرونا وارث سے ہونے والی پہلی موت ہے عمان کی وزارت صحت کی جانب سے جوری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہتر سالہ کرونا وارث کا مریض عمان کے اسپتال میں زیر علاج تھا جو منگل کے روز دم توڑ گیا وزارت صحت کے مطابق یہ عمان میں کرونا وارث سے ہونے والی پہلی موت ہے ملک بھر میں اس وقت دو سو دس افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج یا قرنٹینہ میں ہیں دوسری جانب کرونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے اور متاثرہ مریضوں کی امداد کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان نے قومی فنڈ میں اپنی سات ماہ کی تنخواہ جمع کرا دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے ٹی این این ٹی وی